جی یہ حدیث بخاری شریف کتاب الاسپسقہ کی کتاب الاسپسقہ کی روایت میں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ پوری حدیث سنیں گے تو اسی میں آپ پہ لگا بھولی حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ وآلہ عنہ کو فرماتے ہیں جب پارش قہل پڑھا گیا قہل پارش کے لیے نماز پڑھتے ہیں اس پسکا کی دو رکار نماز پھلے میدان میں دو رکار نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ وآلہ عنہ کو فرماتے ہیں اے رکار ہاں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر دے تو تو پارش ناظر فرماتا اب تیرے نبی دیکھئے گا اب تیرے نبی کے چچا عباس کا وسیلہ رہتے ہیں اے اللہ تو ان کے وسیلے سے دعا کر دے پارش ناظر فرماتے ہیں اب حدیث ہو گئی اب اس حدیث کی تشریح میں امام نووی جو مسلم شریف کی شرح امام نووی شرح صلیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بار ثابت ہوئی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امرو کا یہ عمل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس طرح نبی سے وسیلہ دینا جائز ہے نبی کے علاوہ صالحین سے بھی وسیلہ دینا جائز ہے نبی سے وسیلہ دینا جائز ہے صالحین سے بھی وسیلہ دینا جائز ہے اب زنہ دیکھنا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ نے حضرت عباس کا وسیلہ comentários حضرت عباس کا وسیلہ دیا تو اس کے بعد حضرت عباس دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور دعا کے ارپاس سنو حضرت عباس کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے اے اللہ حضرت عمر نے جو بیرا وسیلہ دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری حضرت تیرے حبیب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ارامی سے ہے اس لئے میں آدھا کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کو باہش نہ دیتا تو صرف آدھی حدیث بیان کرتے ہیں یہ کچھ لوگ جو ہیں پھرنے والے یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں پوری حدیث بیان کرتے ہیں دوسری حدیث یہ ہے کہ لوگ یہ اس حدیث سے کہتے ہیں کہ نہیں جب بہائیات تھے تو وسیلہ لینا ہے اس کے باہر میں بہرور سالیہ حدیث سے پہنچتے ہیں وہ خانی شریف کتاب و وسیلہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس چند صحابی آئے مدینے میں تارکڑ گیا حضرت عائشہ سے کہا کہ ہم کیا رہے ہیں کہاں ٹھیک ہے تو نبی کے قبر کے پاس جاؤ نبی کے قبر کے پاس جاؤ اور قبر کے اوٹا جو حصہ ہے وہاں سراب کرتے ہیں اور اکا سے دعا کرو مولا اس نبی کے صدقے میں تو باہش نہ سکھ کرتے ہیں یہ کب کی بات ہے نبی ہے باہیات تھے بزاہیات تو باہیات نہیں ہیں اس وقت حضرت عائشہ شرک کا کام کر رہی ہے جو تہلے میں ہے ایک چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہوئے دوسری حدیث بخواہش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی والتہ حضرت فاطمہ بنت جہر کا انتقاض ہو گئے جب قبر میں لیٹایا جانے لگا تو نبی کریم نے کہا کہ ابھی ہو نبی کریم قبر میں لے رہے لے رہے لے بات کا اے اللہ میں تجھ سے میرے وسیلے اور میرے علاوہ جتنے بھی امیع اے کرام گزر چکے ہیں ان کے وسیلے سے میں تیری پانکہ میں دعا کرتا ہوں مولا حضرت علی کی والتہ فاطمہ کی بخشت کا کیا نبی کو نہیں معلوم تھا کہ امیع اے کرام پہلے کے جتنے رہے ہو وسیلہ لیا جائے نبی کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم تمام اہل سنت کا اجماع کی اتفاق پیسنا ہے کہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقیات ہیں باقیات ہیں اور اس کا سمود ابو دعو شریف کے حدیث مبارکہ میں ملتا ہے صحابے گرام نے ارزی کیا یا رسول اللہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے لیے میری حیات بھی بہتر ہے تمہاری موت بھی میری موت بھی تمہارے رحم میں بہتر ہے کیونکہ تم میرے انٹرپار کے بار تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے صحابہ نے آن سے کیا یا رسول اللہ ظاہری میں تو ہم درود پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں آپ پر پیش کیا جائے گا کیا انٹرپار کے بار بھی کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اے میرے صحابہ اللہ تعالی نے سمین پر حرام فرما دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے فنبی اللہ عیم اللہ کے نبی زندہ ہے وہ یرزق اور رزق دیے جاتے ہیں رزق دیے جاتے ہیں تو ہم پہلی بات مانتے ہی نہیں ہیں کہ نبی مردہ ہیں تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جائز ہے اور قرآن بھی کہہ رہا ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے یہاں میں حضرت عمر نے عقیدہ دیا کہ آگے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ صالحین کا وسیلہ لینا لائز نہیں ہے تو عمر نے پہلے ان لوگوں کو دیکھ کر بتا دیا کہ میں عمر ہو کر نبی کے چچا پاک جو صالحین ہے نبی نہیں ہے ان کا وسیلہ میں لے رہا ہو تو اے میرے ماننے والوں اس میرے عامل کو دیکھ کر صالحین کا وسیلہ لینا اسی لیے ہم نبی کریم کا بھی وسیلہ لیتے ہیں اور یہ اکرام کا بھی وسیلہ اسی لیے ایک چیز یہ لیے ہے کہ اپنے دوہی سے نہ سمجھو تو احمد ایک تشریح سے سمجھو یہ تو کامیہ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن